پاکستان کے اگر معروف صوفی کلام کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ شاید سب سے زیادہ مشہور کلام جو لوگوں کی زبانوں پر ہے وہ پنجابی زبان کا بھی کلام ہوگا یہ وہ کلام ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے لوگ اسے پڑھتے ہیں اور اسے بڑے سوز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور یہ دلوں میں اترنے والا کلام ہے یہ کلام سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا ہے یکم جمادی ثانی دس سو انتالی سنے ہجری میں آپ جھنگ کی سرزمین پر پیدا ہوئے اور یکم جمادی ثانی گیارہ سو دو سنے ہجری میں آپ اسی سرزمین پر اس دنیا سے روانہ ہوئے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے عظیم ولی تھے پیدائشی ولی آپ کے والد حضرت سلطان باسید رحمت اللہ علیہ ایک فقی عالم اور صاحب علم تھا اور آپ کی والدہ بی بی راستی رحمت اللہ علیہ وہ بھی عارفہ کاملہ اور ولیہ تھی اور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی ولاد سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کو بطور الہام کی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بڑا کامل ہوگا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ ویسے تو پیدائشی ولی تھے اور بچپن ہی سے آپ سے بہت سے خوارق کے عادت امور ظاہر ہوتے تھے لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی بیعت کا جو واقعہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی سے بیعت نہیں کی تھی لیکن آپ کی جو بیعت ہے اس کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کشف میں دیکھا کہ ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے نورانی چہرہ صاحب حیبت اور ان کے چہرے سے انوار کا ظہور ہو رہا تھا میرے پاس آکے کہنے لگے میں مولا علی ہوں اور پھر مجھے فرمایا کہ تمہاری حاضری ہے تمہیں بلایا گیا ہے درباری رسالت میں سلطان بہو رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں ساتھ گیا اور میں جب محفل میں پہنچا تو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے اور خلفاء ثلاثہ بھی تشریف فرما ہے سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمائی وہاں تشریف فرما ہے اور مولا علی تو ساتھ آئے تھے اور فرمایا کہ تمام اہلِ بیعت بھی وہاں پر موجود ہیں جب میں مجلس میں پہنچا تو سیدیق اکبر عثمان عنہم نے میرے اوپر اپنی نگاہ رحمت اور نگاہ فیض ڈالی پھر اس کے بعد عمر فاروق عثمان عنہم نے نگاہ فیض ڈالی پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے نگاہ فیض ڈالی اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور فرمایا کہ میں تجھے بیعت کرتا یعنی میں تمہیں مرید بناتا اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اہلِ بیعت کا مجھے فیضان ملا سیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا کہ تم میرے بیٹے ہو اور اس کے بعد پھر مجھے مولا علی کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہم نے فیضان عطا کرنے کے بعد میرا ہاتھ سرکارِ بغداد حضورِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھ میں دے لیا اور فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوثِ پاک کے ہاتھ میرا ہاتھ گیا اور آپ نے ایک نگاہ میرے اوپر ڈالی تو فرماتے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک کی ساری منزلیں تیہ کروا دیں سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک نگاہ نے میری ساری منزلیں تیہ کروا دیں یہ تھے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کا جو زندگی کا معمول تھا اس میں سب سے زیادہ جو زور تھا وہ اللہ کے ذکر پر اور دلوں کی صفائی پر تھا جیسے احادیث طیبہ میں بھی فرمایا گیا کہ غفلت سے نماز پڑی تو وہ نماز ہی نہیں تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بھی ایسے جتنے اقوال ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اگر دل حاضر نہیں ہے اگر دل موجود نہیں ہے اگر خوشو خضو نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ فرز ادا ہو جاتا ہے لیکن جو عارفین ہوتے ہیں وہ اور ہی مفہومے کنام کرتے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا سب سے زیادہ زور اللہ کے ذکر پر تھا اور کیوں نہ ہو کہ رب العالمین فرماتا ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے فلاح ملتی ہے ولایت ملتی ہے اللہ کے ذکر سے جہالت خلاف شریعت چلنا نمازیں چھوڑنا قرآن کو کبھی ہاتھ نہ لگانا یہ کبھی ولایت کا راستہ نہیں ہو سکتا ولایت کا راستہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کی بندگی ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دلود و سنہ پڑنا ہے آپ رحمت اللہ علیہ ایک سو چالیس کتابیں آپ نے تصریف فرمائی اور اس میں بہت سی کتابیں وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہی ہیں کہ ساری کتابیں نہیں ملی تھی آئیسہ آئیسہ دریافت ہو رہی اس میں کچھ پنجابی میں ہیں کچھ فارسی میں اور پھر آپ کی کچھ کتابیں شاعری میں ہیں اور کچھ نصر میں ہیں اور ان کتابوں میں جو اسرار کا بیان ہے جو مقام فقر کا بیان ہے سبحان اللہ وہ ان کتابوں کا کوئی مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیسے کیسے جواہرات اور کیسے کیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں سلطان بہر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں یہ جو ایک سو چالیس کتابیں میں نے ارز کی ہیں ان میں اکثر و بیشتر کتابوں میں جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہے خلاصہ تعلیمات سنیں ہم ان کی جو تعلیمات ہیں اسے بھی دیکھیں اور وہ تعلیمات پر بھی عمل کریں آپ کی جو تعلیمات کا خلاصہ ہے اس میں سب سے پہلی بات ہے غفلت کو ترک کر دینا اللہ کی یا سے غافل نہ اللہ کی طرف توجہ سے غافل نہ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر کہ غفلت کا جو لمحہ ہے یہ ایمان کا لمحہ نہیں ہے یہ کفر کا لمحہ ہے یہ نہیں فکھی کفر ہے یہ اپنے اعتبار سے کہ یہ ناشکری کا لمحہ ہے تو پہلی آپ کی تعلیم تھی غفلت کو چھوڑ دینا دوسری آپ کی تعلیم تھی جستجو اور طلب اللہ کی اللہ کے قرب کی اللہ کی رضا کی اللہ کی محبت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی جستجو اور طلب کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا یہ آپ کی دوسری تعلیم تیسری تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا آپ یقین کیجئے کہ یہ آپ کی بنیادی تعلیمات میں سے لوگ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں اور شریعت کا انکار کرتے ہیں شریعت کا انکار کرنا کفر ہے جو شریعت کو نہ مانے وہ کافر ہے جو نمازوں کا انکار کرے وہ کافر ہے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تو وہ عالی درجے کے ولی تھے سلطان العارفین تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے متبع اور شریعت کے سچے پابن تھے تو آپ کی تیسری تعلیم ہے شریعت کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کرنا آپ کی آپ نے جن چیزوں پر زور دیا وہ ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی یاد میں ڈوبے رہنا اللہ 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 ظاہر باطن اندر باہر ہر طرف ذکر الہی کے جلوے ہوں اور دلوں کے اندر اور دلوں کی کہرائیوں کے اندر اللہ کا ذکر اتر چکا اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور آپ پہ درود و سلام کی قصرت یہ آپ کی مزید تعلیم اسی طرح کلمہ تیبہ کا ورد یہ آپ کی تعلیم اور قرآن مجید کی تلاوت اسے سمجھنا اس پہ عمل کرنا اور آپ کی ایک اور بڑی خوبصورت تعلیم جو ہمارے دین کی تعلیم ہے وہ ہے میدانِ محشر کو یاد رکھنا روزِ قیامت کو یاد رکھنا آخرت کی فکر کرنا یہ ہیں حضرتِ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یکم جماعت السانی کو جن کا یومِ وسال ہے ان کے لیے بھرپور اسالِ ثواب کی ترقیب پرے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہِ النبی العمین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی